تحریک انصاف کی آج پھر ہے حتجاج کی کال اسلامباد اور راولپنڈی مکمل سین ریڈ زون جانے والے داخلی راستوں پر کنٹینرز رکھ دئیے گئے راولپنڈی میں موٹروے کے چار انٹرچینجز بند میٹرو بس سرویس آج بند رہے گی اسکولوں میں چھٹی دے دی گئی موبائل فون سرویس محتل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئیت اسلامباد میں دفعہ ایک سو چوال اسنافز قانون کی خلاف ورزی کرنے والے نرمی کی توقع نہ رکھیں ملائشہ کے وزیر آزم پاکستان کے دورے پر ہیں سعودی اور چینی وفود بھی پہنچ رہے ہیں کسی نے دھاوا بولا تو پھر کوئی شکوا نہ کرے وزیر داخلہ محسن نکی نے خبردار کر دیا وزیر آلہ قیبر پاکستان کا ہر صورت ڈی چاک جانے کا اعلان اکیلہ بھی رہ گیا تو تب بھی جاؤں گا تیاریاں مکمل ہیں کسی نے احتجاج ملتوی کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا پورا امن احتجاج ہے تشدد کیا گیا تو ذمہ دار تشدد کرنے والے ہوں گے علی امین گنڈاپور کی گفتگو منحر فرکن کا ووٹ شمار ہوگا سپریم کورٹ نے آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح سے متعلق نظر ثانی درخواست منصور کر لی صدارتی ریفرنس پر سترہ مئی دو ہزار بائیس کا بندیال بینچ کا فیصلہ کل ادم کرا وفاقی وزیر قانون کا مجفزہ آئینی ترمیم پر اتحادیوں اور اپوزیشن سے دو روز میں مشاورت کا اعلان کچھ فریقین کی تجاویز اور وکلہ تنظیموں نے بھی سفارشات بھیجوا دی آزم نظیر تارڑ کی غیر رسمی گفتگو مولانا فضل الرحمان کی جنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک حکومت سے آئینی تدمیم اور اپوزیشن سے احتجاج موخر کرنے کی اپیل سیاسی تنازعات سے بالاتر ہو کر سوچنے اور سیاسی اختلافات کو یک جہتی میں بدلنے کا مشورہ اسرائیلی تیاروں نے بیروت پر بارود برسا دیا چوبیس گھنٹے کے دوران سیتیس شہری شہید اور سو سے زائد زقمی اسرائیلی فوج کا حزباللہ کے متوقع سربراہ حاشم صفی الدین اور رہنما محمد یوسف انیسی کو شہید کرنے کا دعویٰ حزباللہ نے تاحال حاشم صفی الدین کے شہید ہونے کی تزدیق یا تردید نہیں کی حوسیوں نے بہرہ احمر میں اسرائیل کے اتحادی برطانیہ کے تیل بردار جہاز کے پرخچے اڑا دیئے حملے کے بعد برطانوی جہاز تباہ ہو گیا حزباللہ کا تازہ جھڑپوں میں سترہ اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ اسرائیلی علاقوں پر راکٹ حملے بھی کیے اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے اٹھارہ فلسطینی شہید آگ لگنے سے درجانوں جلس گئے اسرائیلی فوج کا تلکرم حملے میں حماس رہنما یاسر عبدالرزاق کو شہید کرنے کا دعویٰ مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کا دین کے پھیلاو کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کا مشورہ مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں تو ماہر ہو چکے اسلامک میڈیا میں بہت کمزور ہیں حکومت نوجوانوں کو مسنوی زہانت کی تعلیم سے آراستہ کرے گورنر ہاؤس میں اجتماع سے خطاب اور ویمن ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آخاز ایک سو سولہ رنز حدف کے تاقب میں سری لنکا پچھے آسی رنز پر ڈھیر ہو گئی آل راؤنڈ کار کردگی پر کپتان فاتحانہ پلئیر آف دی میچ خرار